اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے لائنڈ ایتھکس کی بک میں سے آپ کے پاسٹ پیپر میں کیسے قویسٹنز آتے ہیں تو اس سوالے سے سٹوڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کالیج کے اندر بھی یہ سین ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے لائنڈ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل جیسے بک کی ورڈنگ ہے ویسے لکھیں جو سیکشن سب سیکشن کلاوز سب کلاوز ہے جو ورڈنگ ہے جو ورڈز ہیں بلکل ویسے لکھنے آپ نے تو یہ سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل بک ہی یہ فارمکولوجی اور لائنڈ ایتھکس جو ہے سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کی جو لائنڈ ایتھکس کا پورشن ہے سب سے زیادہ ایزی ہے سوشل بیہیوئر کا سب سے زیادہ ایزی ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل دے گا پیشلی ویڈیو میں ہم نے سوشل ایڈ بیہیوئر کا دیکھا تھا کہ صرف نو سوال تھے جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ وہ بک ہے آپ کی جس میں سے میکسیمم قویسٹن آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں نیا قویسٹن بہت کم آتا ہے اب اس میں بھی آپ کے نو سوال ہیں لائنڈ ایتھ اس کی بک میں آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے پاس پیپر میں کیسے قویسٹنز آئے ہیں اس کی ریشیو دیکھ لیں پہلا قویسٹن ہے چار دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں ایک قویسٹن آئے پروینشل کالٹی کنٹرول بورڈ دوسرا ہے آپ کا دیوٹیز آف اسپیکٹر تیسرا ہے میجر فنکشنز آف سینٹرل اور پروینشل فارمیسٹی کونسل تو یہ صرف یہ تین سوال ہیں ابھی تک آپ کے جو کہ آپ کے انلاع کے پورشن میں سے آئے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انلاع میں سے ہمارے سوال آتے ہیں مشکل ہے فلاں ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو صرف تین سوال ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ان چیزوں کا آپ کو اوورویو پتا ہونا چاہیے بیسیکلی آپ کو ہاؤ ناو ہو اس کی کہ یہ کیا چیز ہے جو چیز آپ کو آتی ہے آپ وہ لکھ دیں پروینشل کالٹی کنٹرول بورڈ کا اس کے سینٹرل اور پروینشل کونسل کے فنکشنز کا ڈیوٹیز آف اسپیکٹر کا جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اس کو لکھ دیں ضروری نہیں ہے کہ لا کی ورڈنگ کو فالو کیا جائے اگر آپ کو آتی ہے تو ویل اینڈ گوڈ بلکل ویسے لکھیں لیکن اگر نہیں آتی تو اس وجہ سے کوئیسٹن کو نہیں چھوڑنا آپ نے کہ مجھے تو بڑھنے کی نہیں آتی اس کی آگے پیچھو جائے گا آگے پیچھو جائے گا تو نمبر کر جائیں گے ایسا سینٹ نہیں ہوتا آپ نے اس کوئیسٹن کو ٹیمٹ کرنا ہے جو آپ کو آتا ہے وہ آپ نے اس میں لازمی طور پر لکھنا ہے سیل منیجمنٹ دو دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے آپ کا ایتھیکل کورڈ تین دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے رسک منیجمنٹ بلین تین دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے سٹرکچر اور فارمیسیلہ یہ بالکل سٹارٹ میں ہے آپ کے جو لا والی بک آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ہے ڈیفائن ایڈورٹائزنگ اور ایڈورٹائزنگ میڈیا کی ہیں وہ میجر آپ بتائیں گے تو ان کوئیسٹنز کو آپ نے اچھے طریقے سے رٹ لینا ہے ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے لاکھ ہی جہاں تک بات رہی تو اس کی جو آپ کو ایزا لونگ پیسٹن آپ کے ٹیچرز نے بتائے ہیں یا آپ اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو جو میجر پوائنٹس ہیں بیسک پوائنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پیپر میں آپ کی آ جاتا ہے تو آپ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھ سکے تو یہ آپ کی لاکی بک کور ہوگی اٹھایا تو آپ پیپر ٹو میں خدا نخصد آپ کی سپلی آ جائے گی یہ تین بکس ہیں کمپیوٹر، سوشل اور لائن ایتھکس اس سے آپ نے اپنا جو ہے وہ میکسیمم تیاری کرنی ہے اسی سے آپ کا میکسیمم پورشن کور ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فارمکولوجی کے قویسٹنز کی تو یہ وہ بک ہے جو کہ سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے اور مشکل ہے بھی سہی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیپر میں اس بک میں سے کیسے قویسٹنز آ رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ